اگر تم کسی کے ساتھ بلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے پانی حد سے بڑھ جائے تو طفان بن جاتا ہے انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے لوہے کا کلہاڑا لکڑی کا ایک چھلکہ تک نہیں اتار سکتا جب تک اس کے ساتھ لکڑی کا دستہ نہ ہو اکثر لوگ اپنی ابتدائی عمر زندگی کے آخری حصے کو خوشگوار بنانے میں لگا دیتے ہیں نصیب کیسا بھی ہو اگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے مانگو گے ضرور ملے گا رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھو بات بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن کردار بنانے کے لیے عمال درکار ہوتے ہیں اللہ جب انتظار کے ذریعے آزماتا ہے تو شیطان دوار نہ قبول ہونے کے وسوسے تمہارے دلوں میں ڈال دیتا ہے جہاں عزت سچائی اور خلوس نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاو ورنہ تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے بیمار ہونے پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں تاکہ آپ صحت یاب ہو جائیں سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب نصف آقل ایک طرف ہو اور نصف احمق دوسری طرف ہو ہم بھی کتنے عجیب لوگ ہیں نشانی سنبھال کر رکھتے ہیں اور لوگوں کو گواں دیتے ہیں اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہوتا ہے زندگی میں کسی بھی انسان کو اپنے اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگ جائے جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ چاہے وہاں آپ کو کھانا سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے اگر کوئی تم سے روٹ جائے اور پھر وہ خود ہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے بعض لوگ اچھا بننے کے لیے اتنی بھی کوشش نہیں کرتے جتنا وہ اچھا نظر آنے کے لیے کوشش کرتے ہیں لوگ نیک بننا نہیں چاہتے لوگ نیک نظر آنا اور نیک کہلوانا چاہتے ہیں جبکہ یہ سب سے اعلیٰ درجے کی منافقت ہے والدین صاحب ساتھ ایسی گلتیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی اولاد باغی، ناہل، بیکار اور نالائک ہو جاتی ہیں اولاد کو سب کے سامنے ڈانٹنا یا سمجھانا اولاد کے ساتھ دوستہ نہ رویہ نہ رکھنا اولاد کو گالی دینا اولاد کے مزاج کو نہ سمجھنا والدین کا خود جدید زمانے کو سمجھنے کی بجائے اولاد پر قدیم زمانے کے طور طریقے نافذ کرنا اولاد کو گالی دینا اولاد کو خود اپنے فیصلے نہ کرنے دینا جس کی وجہ سے ان میں خود اعتمادی نہیں آتی اور وہ ٹھیک فیصلہ نہیں کر پاتے اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے تین چیزوں کی وجہ سے کبھی شرم محسوس نہ کرو غریب دوستوں کی وجہ سے پرانے کپڑوں کی وجہ سے بڑھے ماں باپ کی وجہ سے رشتوں کو نبھانے کے لیے تین چیزیں بہت ضروری ہیں یقین بروسہ اور اعتبار رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے لیکن آج کل لوگ رشتوں کا استعمال کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی چینل کو سبسکرائب کر دیں آل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہمارے چینل کی ہر نئی ویڈیو کا پیغام آپ کو مل جائے شکریہ اللہ حافظ